بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آج میں لائے ہوں بیف کی بہت ہی زبردست اور ڈلیشس سی ریسپی اسے ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل لیا ہے آئل گرم ہوا تو اس میں ہم نے بیف ڈال دیا ہے ایک کلو بیف ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم نے دس سے بارہ منٹ فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پر اور یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ جیسی ہوں گے تو یہ کچھ اس طرح کی شیپ میں آ جائے گا اتنا جب براؤن سا ہو جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے اور ایک سائیڈ میں پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اسی آئل میں کچھ لانگ ڈال دی ہیں دوڑی سی دالچینی اور دو بڑی الائچیاں ان کو ہم نے تھوڑا سا چلا لےنا ہے پندرہ سے بیس سیکنڈ اور اب ہم نے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے وہ چاپ کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز میں وہ ڈال دیا ہے اس کو ہم پکائیں گے اس میں چار سے پانچ منٹ یہ دیکھیں جی پیاز نرم ہو گئے ہیں ٹرانسپیرنٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے لیس انا درک کا پیسٹ وہ ہم نے چار ٹی سپون چار چائے کے چمچ اس میں لیس انا درک کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے دو سے تین منٹ فرائی کر لینا ہے اچھے سے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سبز مرچے اسے ہم نے دس سے بارہ لیے ہیں موٹی والی ان کو کٹ لگا کے ہم نے ڈال ہے اس کے بعد ہم نے ایک ٹی سپون نمک اور تھوڑی سی ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہے ٹرمیرک پاورڈر اس کو ہم نے دو منٹ تک پکا لیا اور اب ہم نے جو بی فرائی کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اسے ہم دو سے تین منٹ ایسے ہی پکائیں گے ہائی فلیم ہے اس وقت آگ کا اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کچھ مسٹ نہ کریں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین سو ایمیل پانی اور پانی ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر اس طرح سے ٹرماتر لگا دیں گے تین ایسے ٹرماتر ہیں میڈیم سائز کے آپ چار یا پانچ بھی استعمال کر سکتے ہیں گریبی اگر زیادہ بنانی ہیں تو ٹرماتر زیادہ ڈال لیں اور ان کو ہم نے پینتیس منٹ میڈیم فلیم پر پکایا ہے کور کر کے اور اب ان کا چھلکا اتار دیں گے اس طرح سے اگر چھلکا اس کے اندر رہے گا تو بہت ہی عجیب سا لگے گا جب ہم سرب کریں گے اس کو چھلکے بڑے آرام سے اتر جائیں گے اب اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال لی ہے دو سو گرام دہی دو سو گرام دہی ڈال لی ہے اور دہی ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر ہی کور کر کے 20 منٹ اور پکانے اور اگر آپ مٹن میں بنا رہے ہوں تو پھر آپ نے یہاں پر کور نہیں کرنا اس کو ہائی فلیم کر کے دہی کا جو پانی ہے وہ ڈرائی کر دینا ہے لیکن یہ بیف ہے تھوڑا دیر سے ٹینڈر ہوتا ہے اور اس کو ہم نے 20 منٹ اور جو ہے کور کر کے پکانا ہے میڈیم فلیم پر لینجی 20 منٹ گزر گئے ہیں اور کچھ اس طرح کی لک آگئی ہے اب ہم نے اس میں جو اضافی پانی ہے اس کو ڈرائی کرنا ہے فلیم ہائی کر کے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہے نہیں تو نیچے لگ جائے گا اور اس کے ساتھ ہم تھوڑے سے پاودر مسالے جو ہم وہ ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں دھنیا پاودر ڈال دیا اور آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ گرم مسالہ ہے اور اس کے ساتھ ہی آدھا چائے کا چمچ زیرہ پاودر ڈالیں گے اس میں اور ان سب کو مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ اچھے سے پکانا ہے ہم نے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبدت سی لک آتی جا رہی ہے بہت ہی یمی سی یہ ریسپی ہے بہت ہی لا جواب بنتی ہے آپ نے ایک بار ضرور ٹرائی کرنی ہے اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی لک آگئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا دھنیا جو ہے وہ اس کے لک کو چار چاند لگا دے گا اور زائقہ اس کا بہت ہی لا جواب بنتا ہے سورک مرچ ہم نے اس میں بلکل نہیں استعمال کی اور نہ ہی اس میں ہم نے بلیک پیپر استعمال کی ہے دھنیا ڈال کر اس کو میڈیم فلیم پر ایک منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فائنل لک اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اور بیل کا ایکن ضرور دبانا ہے تاکہ ہماری ہر ویڈیو بھر وقت ملتی رہے آپ کو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور یہ فائنل لک دیکھیں بہت ہی لا جوابہ اور اس میں زائقہ بہت تیسٹی بنتا ہے تو ایک بار ضرور بنائیے گا